سیویل لائن پولیس نے پچاس ہزار روپے کی براؤن شگر کے ساتھ ایک آروپی کو کیا گرفتار اس کے پاس سے گیارہ گرام براؤن شگر ہوئی تھی پرامر ویوہ پولیس نے لگ بک پچاس ہزار قیمت کی گیارہ گرام براؤن شگر سے ایک آروپی کو گرفتار کرنے میں تفلتا پائی پولیس اب اس بات کی جاج کر رہی ہے اس کو یا براؤن شگر کہاں سے نہیں وہ اس براؤن شگر کا کیا کرتا اپنے استعمال کے لیے لیتا یا پھر بیچنے کے لیے تمام پہلوں پر ریوہ کی سیویل لائن پولیس اب جاج کر رہی ہے براؤن شگر کا سوداغر اور کاروباری مارکٹ میں بکری کرنے جا رہا تھا یا پھر خرید کر لا رہا تھا بہرحال پاس چاہے جو ہو یوک کو براؤن شگر سہید سیویل لائن تھانے کی پولیس میں رنگے ہاتھوں دھر دبو چاہے جس کی قیمت بازار میں لگ بک پچاس ہزار روپے پولیس بتا رہی ہے وزن کرنے پر گیارہ گرام براؤن شگر نکلی ہے سیویل لائن تھانہ پولیس کو سوچنا ملی تھی ایک ویکٹی ریویا کے سب سے بیستتم بازار شلپی پلازا کے پاس براؤن شگر بیچنے کی تلاش میں بھٹک رہا تتکالی ایک ٹیم بنائی گئی اسے کاروائی کے لیے بھیجا گیا مخبیر کی پکتہ سوچنا کے بعد یوک کو قبضے میں لیا گیا اس کی تلاشی لی گئی اس کے پاس سے لگ بک گیارہ گرام براؤن شگر جیسی چیز پر آمد ہوئی مانا جا سکتا ہے سیویل لائن پولیس کو یا کافی بڑی کاروائی مانی جاتا ہے شلپی پلازا باجار سے براؤن شگر کے ساتھ ایک یوک کی گرفتاری جس سے پونچتاج میں پولیس کو کئی کھلاتا ہونے کی امید ہے ریوہ کے سیویل لائن پولیس اب اس بات کی جاج کر رہی ہے کیا وہ یوک نشے کا عادی ہے کیا نشے کا عادی ہونے کے کارن وہ براؤن شگر کا نشہ کرتا ہے یا پھر نشے کا سودا گرد ہے پولیس تمام ستھیوں پر لگاتات جاج کی کاروائی کو آگے بڑھا رہی ہے ایک ساتھ وہ تمام پہلوں پر جاج کر رہی ہے کیا جس دوران اسے پولیس نے پکڑا اس دوران وہ بکری کے لیے براؤن شگر لے کر جا رہا تھا یا پھر کسی سے اس نے براؤن شگر خرید نہیں مکھے باجار شلپی پلاجہ کے پاس کھڑے یوک کی گرفتاری کئی اینگل کی اور پولیس کو اشارہ کر رہی ہے پولیس سب سے پہلے جاننا چاہتی ہے وہاں اپنے استعمال کے لیے براؤن شگر خرید رہا تھا یا کسی کو بیچ رہا تھا اسی دوران پولیس نے دبش دیتے ہوئے گرفتار کر لیا پولیس کی مانے تو آروپی کے پاس سے گیارہ گرام براؤن شگر پر آمد ہوئی جس کی انمانت قیمت تقریباً پچاس بزار روپے کے آس پاس پتائی جا رہا تھا ریوہ جیلا اب نشے کا حب بنتا جا رہا ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے جہاں پر ہر طرح کے نشے کا سیون کرنے والی لوگ پائے جاتے ہیں حالانکہ نشے کے خلاف سب تعدیق کاروائی بھی ریوہ پولیس کے نام ہی تہلی ہے باوجود اس کے نشے کا چلن یہاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ریوہ پولیس نشوڑیوں کے خلاف لگاتار کاروائی ترکی رہتی ہے ریوہ کی سیویل لائن پولیس نے ایک ہائی پروفائل نشے کے کارووار کا بھنڈہ پھوڑ کیا جو بے حد ہی مہنگا نشا مانا جاتا ہے پولیس نے براؤن سگر کے ساتھ یوک کو پکڑا ہے جس کے پاس سے براؤن سگر کی پوریاں ملی رہا اب وہ اس پوریاں کو بکری کرنے کی فراق میں گھوم رہا تھا یا اس نے کسی سے کھری دی یہ پولیس کی چانچ کا بھی سہی پولیس کی معنی تو یوک کی تلاص اسے کافی دنوں سے تھی جس پر پولیس لگتار نظر بھی پناہے ہوئے تھی آج یوک جیسے ہی براؤن سگر لے کر پہنچا تو پولیس نے اُس کی صندق گتویتیوں کو دیکھتے ہوئی سے دھر دبوچا اور تلاشی کے دوران جیب سے براؤن سگر کی پوریاں برامت کری پولیس کے مطابق پکڑے گئی یوک کی پہچان رشی سنگھ کے روپ میں کی گئی ہے اس بارے میں ہم نے سیویل لائن تھانے کے ٹی آئی دیتے انداز سرما سے باز دی آئیے آپ کو سناتے انہوں نے کیا کچھ بتایا سریمان پولیس ادھکشک مہودین ریوہ کو سوچنا پراغت دی تھی کہ سلکی پلاجہ ایک بلاغ کے پیچھے ایک بیکٹی کچھ براؤن سگر جیسی چیز بکرے کرنے کے نیر سے کھڑا ہوا ہے اس سوچنا پر مجھے تیم بنا کر کر بھائیے کو عبت کرائے گیا تھا جس میں میں نے تیم کو بٹھت کر کے امیشت سکتولال اور دلوال کے ساتھ ان کو سوچنا سے عبت کرائے کر بھیجتا جس میں پہنچنے پرے پایا گیا کی ایک بیکٹی کچھ سندیق ڈھالت میں ملا جس کی تلاسی لینے پر اپایا گیا کی ایک کھڑیا میں لگوہ گیارا گرام گراؤن سگر جیسی کوئی مادک درب اپایا گیا تھا اس کو ہی راشت میں لے کر بیدھانک کاروہی کی گئی ہے اکت مادک درب کی قیمت لگوہ 50 جار روپے ہیں روپی کا نام پتا پوچھنے پر پتا چلا کہ ریشی سنگ نام پاگٹی ہے جو ریوہ کا ہی رہنے والا ہے بیدھانک کاروہی کے اپران اس کو جیل داخل کرائے گیا ہے معنی ہیلیکس مختصف کیا گیا ہے اس سمبندھ میں بھی ابھی جانچ کی جا رہی ہے کہ وہ براؤن سوگر جیسی پیس کہاں سے لاتا ہے اس کو آگے بکرے کرتا یا سویم توپیوگ کیلئے کیا جاتا ہے اس سمبندھ میں بھی اس نہ کی جا رہی ہے ایسا تو ریکارڈ میں نہیں ہے اس بیکٹی سے لیکن یہ جرور گیا تھا ہے اسی نے بتایا کہ وہ پہلے اس کا براؤن سوگر جیسے مادک پدارتوں کا سیون کرتا رہا ہے اس کے قارن اس کا مال سکسس بھی کچھ بکرت ہوا ہے جس کا علاج چل رہا ہے اس بات کے بھی جانچ چلے